بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہہ رہا تھا کہ جی ویف رچڈ نے نا گیم کو چینج کیا کہ جسٹم لوگ فاس بولرز کو صرف بیک فوٹ پہ کھیلتے تھے اس نے لوگوں کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا سکھایا کہ جی فرنٹ فوٹ پہ بھی فاس بولرز کھیلنا جاتا ہے اور فاس بولرز پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ ویف رچڈ نے آکے کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایور گریٹ پلیئر تھا وہ اس کے بعد جو دوسری چینج ہوئی نا کرکٹ میں وہ آکے جے سوریہ نے چینج کی جے سوریہ نے جسٹم مارنا شروع کیا نا کہ فاس بولرز کو پہلے پندرہ اوبروں میں فلڈرز کے اوپر سے مارنا شروع کیا اس سے پہلے کا جو ایورہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو انچا کھیلتا ہے نا اس کو وہ ہم پلیئر ہی کنسیڈر نہیں کرتے تھے کیونکہ جی اس کو کرکٹ کی ٹرمز میں کہنا جی اس کو ٹلہ کہتے تھے کیونکہ جی اس طرح کا پلیئر کہتے تھے لیکن جے سوریہ نے ایک گیم کو نیا ورجن دیا پھر تیسرا پلیئر آیا کہ جہاں آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹوینٹی میں اوڈی آئیز میں گیم اتنی فاسٹ ہو گئی ہے تو میں اس کا کریڈی ڈینر ڈیویلیرز کو دوں گا کہ ڈیویلیرز یہ تیسرا پلیئر ہے جس نے کرکٹ کو تیسری دفعہ چینج کیا کیونکہ جی پہلے سارے لوگ اگر جتنے بھی کرکٹ دیکھتے تھے کہ جی پیڈل سیوپ مارنے شروع کی ریورس سیوپ مارنے شروع کی اور یہ اور اس کی جو کوالیٹی ہے نا ڈیویلیرز کی وہ یہ کہ یہ پروپر بیٹس مین ہے اچھا ان تینوں کی کوالیٹی یہ تھی کہ یہ تینوں پروپر بیٹس مین تھے جنہوں نے چینج کیا یہ نہیں کہ کوئی ہیٹرز تھے یا کچھ اس طرح تھے یہ ٹیسٹ میچز بھی کھیلتے تھے ونڈیئرز بھی کھیلتے تھے ٹی ٹوینٹی بھی کھیلتے تھے اور ڈیویلیرز کو میں اس لیے کہوں گا اچھا تینوں میں ایک چیز اور کامن ہے کہ تینوں مینٹلی بارٹ ٹف ہے وہ اس لیے کہ اس گیم میں آپ پہ برا ٹائم بھی آتا ہے لیکن آپ ہے نا جو مضبوط دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی گیم کو چینج نہیں کرتے فنی یہ ڈیویلیرز کا ہے نا جس طرح یہ شروع میں ایز ای وکٹ کیپر آیا تھا کوئی اتنا لوگ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ اس طرح کا کھیلتا ہے اور شروع میں کھیلتا بھی نہیں تھا اس طرح آئی پیل کے سیزن میں گیا بری طرح فلاپ ہو گیا تو ادھر اپنے آنرز سے کہہ کے آیا کہ جی آپ نیکس ٹیئر جس طرح میں آؤں گا نا تو آپ بالکل چینج ڈیویلیرز کو دیکھیں گے اور واقعہ دنیا نے اس کو چینج دیکھا کہ اس نے اپنی گیم میں اتنی زیادہ چینجنگ کی کہ اتنی کیا چینج کی کہ جی پوری کرکٹ کی بیٹنگ کو چینج کر کے رکھ دیا کہ جی ساری چیزیں اس نے چینج کر کے رکھ دی اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی کیریئر میں اتنا فٹ آدمی نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ میں جانٹی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوں ہنسی کرونیا بہت فٹ آدمی تھا لیکن جتنا قدموں پہ یہ تیز تھا اتنا قدموں پہ میں نے تیز کسی کو نہیں دیکھا بنگلہ دیش میں یہ کھیل رہا تھا بہت گرمی تھی بنگلہ دیش میں جو لوگ کھیلنے میں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ گرمی بہت زیادہ ہیمینٹی لیول بہت زیادہ پال کالنگ ورڈ نے بیٹھا تھا وہ بھی بہت فٹ تھا انگلینڈ کا پلئر تھا بہت فٹ تھا کیونکہ جی اس ٹیم بھی یہ ورلڈ میں جو کرکٹرز میں فٹس لوگوں میں اس کا نام تھا وہ میرے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیویلیز کھیل رہا تھا اور یہ اپنے رننگ کر رہا تھا تو میرے سے کالنگ ورڈ نے کہا کہ جی کوئی بھی ورلڈ کرکٹ میں جو انٹی اس کے ڈیویلیز کے مقابلے میں ففٹی پرسنٹ بھی فٹ نہیں ہے یہ اتنا فٹ آدمی تھا تو اس کا فٹنس کا لیول اور جسے ہم یہ کیپنگ کرتا تھا کیپنگ میں بھی وہی لیول فیلڈنگ میں بھی وہی لیول اور بیٹنگ میں تو اس نے بیٹنگ کی ہسٹری چینج کر دی تو یہ ایسا پلئر ہے کہ بھئی جس کو آپ پرابر بیٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے اور ہٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے میری رائے یہ ہے لوگوں کو جنگ سرز کو سپیشلی میں یہ رائے دینا چاہوں گا کہ جو آج کل کی کرکٹ جو آج کل کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے اگر کسی نے فالو کرنا ہے تو وہ ڈیویلیز کو فالو کر سکتا ہے اور مجھے اس چیز کا میں خود اس کی بیٹنگ بہت انجوائی کرتا تھا مجھے افسوس بھی رہے گا کہ اس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اتنی جلدی ریٹائرمنٹ دے دی حالانکہ جس طرح کا یہ فٹ تھا جس طرح کا یہ کھیل رہا تھا تو اس کو اور کھیلنا چاہیے تھا میرے خیال میں میں نہیں ساری دنیا کے کرکٹ فینز اینہ ڈیویلیز کو مس کرتے ہوں گے موسیقی موسیقی